بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدیت یہ جو سبزی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سبزی ہے یہ ہے مونگرے اس کو کہتے ہیں مونگرے اور یہ جو ہے نا بہت ہی زبردست قسم کے بنتے ہیں بہت ہی اچھی ریسپی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں اس کو کس طرح بنا رہی ہوں اور میرا واشتائم ہو رہا ہو جائے اور لائک ایمن شیئر لازمی کیجئے گا اور نئے آنے والے پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میرا جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹکیشن آپ کو ملے انگریڈیونز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو یہ آدھا کلو مونگرے ہیں جن کو میں نے دھونے کے بعد صاف کر کے اور اس طرح کٹ لیا ہے اتنے ٹکڑوں میں آپ ٹکڑے سے بڑے بھی کر سکتے ہیں اچھا جی ایک برطن میں ککر میں نے لے لیا ہے گھی آدھی پیالی گھیلیا ہے اس میں گھی تھوڑا سے زیادہ جائے گا اور ایک ادت بڑے سائز کی پیاز یا دو درمیانے سائز کی پیاز لے کر اس کو ہم کٹتے ہیں براؤن سنہرہ براؤن کریں گے ہم اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کو انگریڈیونز بتاتی رہوں گی آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پیاز الحمدللہ سنہری ہو گئی ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے میں اپنے طریقے سے بتا رہی ہوں آج آپ کو آلو مونگے بہت سارے طریقوں سے بنتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے بھی بنائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے لگیں گے کیونکہ مجھے تو وہ آگے ہی بہت مزے کے لگتے ہیں بہت سارے ریسپیز ہیں مونگروں کی انشاءاللہ وقتن فوقتن شیئر کرتی رہوں گی اچھا جی یہاں پر میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے تین ادھر ٹیماتر درمیانے سائز کے تو یہ میں ڈال دیتی ہوں پیسٹ تاکہ جب ہم اس میں مسالے ڈالیں تو ہمارے پاس لیکوڈ ہو اس کے اندر اور مسالے نہ جلیں اور تھوڑا سا فلیم کو خائی کر دیتے ہیں اچھا جی مسالے ہیں یہاں پر میرے پاس حسوے زائی کا نمک ہے مرچ ہے میرے پاس آدھی چائے کی چمچ یہ میری بہت تیز والی مرچ ہے آپ اپنی مرچ سے لے لیں نمک اور مرچ ایک چھٹکی ایک کلونچی ہے سنت بھی ہے اور کھانے میں زائقہ بھی آ جاتا ہے اور بادی پن بھی ختم ہو جاتا ہے ہلدی پاورڈر ہے آدھی چائے کی چمچ دڑا مرچ ہے تھوڑی سی میں نے لی ہے تچ ہے یہ اس کا یہ بہت تیز ہے اور ہمارے گر میں مرچے کم کھائی جاتی ہیں آپ اپنی مرچ سے مسالے رکھیں اور آدھی چائے کی چمچ ہے زیرہ اور یہ فیلحال یہ مسالے ہیں بعد میں میں جو مسالے ڈالوں گے آپ میرے ساست رہیے گا رہیے گا دیکھتے رہیے گا تو میں بتاؤں گے آپ کو کہ باقی مسالے ہم کی سب ڈالیں گے اور کیا ڈالیں گے اور کتنے ڈالیں گے اچھا جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیمرا بہت ہلتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پرائی پورڈ نہیں ہے فیلحال ٹھیک ہے اور میں ایک ہاتھ سے کیمرا میں پکڑا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے میں نے کھانا بنانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میرا کیمرا جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے تو اس کے لیے میں مانزل چاہتی ہوں آپ سے تو مسالوں کو بھون لیں گے ہم تھوڑا سا اچھا جی الحمدللہ مسالہ دیکھیں پیارا ہے ہمارا بھونتا اب ہم اس میں مونگرے شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ دیر اس کو بھون کے یعنی کی مکس کر کے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے آدھا کپ تقریبا یا ایک کپ اور بس اس کو ہم ککر کو بند کر دیں گے 6-7 منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس کے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں ہم نے مسالہ مکس کر دیا سارا اس میں میں پانی شامل کروں گی تقریبا آدھا کا اور بس آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کا ککر نیچے لگتا ہے تو پھر آپ نے پانی کو تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے یا پھر ککر کو کم دیر کے لیے لگنا ہے تاکہ نیچے سے جل نہ جائے تو میں ککر کو بند کرتی ہوں اور پھر آپ سے ملے اچھا جی تقریبا ہم نے 6-7 منٹ کے بعد ککر کو کھولا ہے موگری الحمدللہ گل چکی ہیں اور دیکھیں انہوں نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے خکر میں کتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نیچے لگاتا ہے کم پانی کی مقدار میں بھی سبزی کو سہی پکا دیتا ہے یا نیچے لگا دیتا ہے تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے میں نے آدھا کپ پانی شامل کیا تھا جس کے اس بدلے میں مونگروں نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے مونگرے گل چکے ہیں اور اس میں اب میں شامل کروں گی آلو آلو آپ اپنی مرضی سے لے لیں اپنی مرضی کی مقدار میں پانی میں ڈرین کر دیتی ہوں پانی میں میں اس لئے کٹے دیتا کہ اس کی رنگت خراب نہ ہو اور اب آلو شامل کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ آلو بھی گلتے رہیں گے پانی بھی خشک ہوگا اور آلو کی بھنائی بھی ہو جائے گی اور مونگروں کی بھنائی بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ تو بچہ کیا کریں وقت کی بھی تمام آلو ڈال دیئے آلو آپ مرضی سے ڈالنے کم زیادہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے اب ایک دفعہ ہمیں اور کوکر بند کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آلو کو گلانا ہے مجھے زرہ جلدی آپ ایسے بھی گلا سکتے ہیں اچھا فنحال میں شامل کروں گی دھنیا پاؤڑر اور زیرہ پاؤڑر آدھا آدھا چمچ چائے کا ٹھیک ہے یہ مسائلے اس وقت شامل کرنے ہوتے ہیں مکس کر دیئے اور میں کوکر کو دوبارہ بند کروں گی یہاں پر بھی میں یہی کہوں گی کہ پانی کی مقدار آپ خود بند کر دیں اگر آپ پکو کر نیچے لگائے گا تو پانی تھوڑا سے زیادہ ڈال دیں ورنہ پانی نہ ڈالیں اتنے پانی میں بند کر بند کرنے لگی ہوں اور 3 منٹ بعد آپ سے ملتی جی تو قریبن 3 منٹ بعد کھولا ہے تو الحمدلللہ یہ دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں اور مانگری بھی بہت اچھے سے گل گئے اور اب بھی تھوڑا سا پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل تھوڑا سا پانی ہے صرف ایک دو منٹ ہم اس کو تیز آنچ پر پکا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں ہرا دھنیا شامل کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو بس کے رات پر پکا کر اور بس آلو مونگرے ہمارے تیار ہیں میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اگر ویڈیو یہ اچھی لگی آپ کو تو لائک کا بٹن دبا دیں میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ریڈی ہیں ہمارے آلو مونگرے تو لیجیے جی تیار ہے ہماری آلو مونگرے کی مزے دار سبزی جسے دیکھ کر ہی میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے دیکھیں کہ کتنی گرم گرم ہے موں میں پانی آ رہا ہے جلدی سے گرم گرم چپاتیاں بھی بنا لیں اور جلدی سے اس کو کھا لیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ